حال چودی صاحب آپ کا کیا اپنین ایس پر کیونکہ آپ کے لیڈر کو تو بڑی گالیاں پڑی ہیں اس چیز پر کیونکہ پارٹی سربراہ بننے پر اخلاقیات ان اولو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف صاحب ایک تو یہ پھر اسی طرح کی ایک چیز ہے جو کہ پہلے آپ ہر روز آئے روز دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کہتی رہی ہے وہ کرتی نہیں ہے وہ بلکل وہ کہنا کچھ اور تھا کرتے کچھ اور ہیں لوگوں کو کچھ اور سہانے خواب دکھائے تھے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ نئی پارٹی ہوگی یہ وہی پرانے سیاستدان نہیں ہوں گے یہ کرپٹ نہیں ہوں گے یہ لوٹے نہیں ہوں گے یہ چپڑاسی نہیں ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا نہیں کیا نہیں ہوں گے میں سیاست چھوڑ دوں گا خودکشی کر لوں گا لیکن اقتدار اور اس کے بعد اپنی ذاتی جو ضروریات ہیں یقیناً کچن سے لے کر جو لوگ جہاز اور پارٹی تک چلاتے ہوں آپ کیسے اگنور انہیں کر سکتے ہیں بھئی اور کس طرح آپ اگنور کریں گے ان کے ہاتھ میں بھی بھی چار چیزیں ہوں گی سر حصول کی بات کریں نا یہ بات آپ بھی ٹھیک ہے یہ لوگ تو کسی پارٹی میں بھی اگنور نہیں ہوتے بیچ چراہے میں ہنڈیا پھوڑ دیں گے کہ بھئی آپ کی تو یہ حصیت آپ میرے سے کیا کیا نہیں لیتے رہے کیا کیا نہیں آپ میرے سے پارٹی اور دوسرے ذاتی معاملات میں آج آپ لفٹ نہیں کرواتے لیکن میرا خیال ہے انہیں حقیقت سے آج سامنا ہوا ہے اور یہ کم از کم تسلیم کریں کہ یہ ڈبل سٹینڈرز انہوں نے رکھے صرف ووٹ لینے کے لیے صرف اپنے آپ کو وہ پوتر اور مومن ثابت کرتے رہے کہ بھی ہم پتہ نہیں کیا تبدیلی لائیں گے مگر یہ وہ کچھ نہیں ہے یہ ہم سے باقی پرانے پاکستان سے بھی زیادہ نلائق اور زیادہ گندے لوگ بہتر آرگومنٹ تلال صاحب یہی ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں نا ہمارے سے زیادہ گندے لوگ ہیں تو اس کا مطلب آپ آدھا تو ایڈیمٹ کر رہے ہیں کہ ہم گندے لوگ ہیں میں تو ہم تو کھڑا پاکستان ہم تو ایڈیمٹ چاہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بھرمان دلسل جو ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے سار یہ آپ اب کہتے ہیں جب پیپلز پارٹی آپ سے کہتی تھی آپ تب نہیں مانتے تھے نیب قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی کہتی تھی آپ نہیں مانتے تھے ہم ان کی طرح چھپتے نہیں ہیں نا جی گزارش یہ ہے میں ابھی قائدہ صاحب سے پوچھوں گا تلال صاحب وہ آپ کو سنائیں گے کہ ان دونوں ایشیوز پر پیپلز پارٹی کی مخالفت کی آپ نے انہوں نے کہا آپ باستر تریسٹ ختم کریں جب اٹھار بھی ترمیم ہو رہی تھی آپ نے مخالفت کی تو میں محمد کہتے ہیں کہتے ہیں آج آپ افیکٹی ہیں اس لیے آپ کو یہ ایک دفعہ تسلیم کر چکے ہیں یہ آج افیکٹی ہیں اس لیے مان رہے ہیں اگر آج میاں صاحب کے ساتھ نہ ہوا ہوتا یہ کام حاصل ذرداری بلاول مولانا فضل عمان عمران خانم صاحب کے ساتھ ہوا تھا آپ آج بھی کہہ رہے ہوتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ باسٹریسر ڈائن میں موجود دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے صحیح چیز کو ایڈمیٹ کرنے کے لیے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں کیا ہے آپ پہلے کیوں نہیں کیا تھا ہم مان رہے اور ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے مگر ہم نے یہ کبھی نہیں کیا کہ ہم جسٹریفائے کرتے رہیں ہم نے کبھی نہیں کیا کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں نہیں آنکھیں بند کرتے رہیں یا میرا مطلب ہے میں نہ مانو والی پولیسی ہوں گی آج نیب والے معاملے ہوں باسٹریسٹ ہوں ان کے وہ اصول ہوں پی ٹی آئی کہیں کہ اس ہی تو وہ بٹائیں ساتھ اپنی میاں صاحب کو جب کسی نے پوچھا کہ سر یہ نیب کا قانون بدلنا چاہیے انہیں کہا اب کوئی ضرورت نہیں ہے ہم بگت چکے آپ دوسروں کو بگتنے دیں یہ نہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ بدل گئے ہیں ابھی بھی نہیں بدلیں آپ ابھی بھی وہی بات کرتے ہیں لیکن آخر میں ایک سوال میں تو میاں صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں میاں صاحب کو تو غلط نہیں ثابت کریں مجھے یہ بتائیں کہ کیا اصولی طور پر اصولی طور پر باسٹھ 63 کی زد میں آنے والے کسی شخص کو کیابنٹ میٹنگ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جی باسٹھ 63 اور اس طرح کے قوانین کو ری ڈیفائن ہونا چاہیے اور یہ کم از کم یہ جتنے عام رانہ قوانین ہیں ایسے قوانین جس کو کہ ہم بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں انہیں دوبارہ ہمیں دیکھنا چاہیے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں طلال صاحب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں میں اصول کی بات کر رہا ہوں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں ایسے لوگوں کو میٹنگ میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں چاہے باسٹھ 63 ختم ہو گئی کسی شخص کو ایسٹ بیانڈ میلز پر کہ آپ کے اساس سے آپ کی آمدن سے زیادہ ہے کسی کو نائل کر دے گورنمنٹ سزا دے دے کہ ایسے شخص کو پبلک میٹنگز میں اس طرح کی میں ایک سوری پوزیشن لے رہا ہوں بلکل نہیں بیٹھنا چاہیے جی جب تک یہ قانون کی تبدیلی ہونی چاہیے لیکن اس طرح کے فورمز پہ اس طرح کی چیزوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جب تک قانون ہے اس وقت تک اس پر عمل ہونا چاہیے ایک منٹ سر اب یہ تلال چودری صاحب نائل کوٹ سے